بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام سہاک ہے اور سہاک گرافک کے جانب سے آپ لوگوں کے خدمت میں ہوں فوتو شاپ کے ایک اور بیسک ٹوٹوریل کے ساتھ اس ٹوٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ ایک ڈریس کلر فوتو شاپ میں چینج کر سکتے میں آپ کو ویری ایزی میتوات بتاؤں گا جسے ہم یہ جو فوٹو ہے اس کا جو ڈریس کلر ہے یہ ٹوپ میں فلاور کلر ہے یہ ہم چینج کیسے کر سکتے تو دوستو یہاں سے ہم اس quick selection tool کو quick selection tool سے یہاں پہ ایک selection بنائیں گے یہاں پہ selection بنانے کے بعد دوستو ہمارا quick selection یہ plus sign میں ہونا چاہیے اس کے بعد ہم multiple selection کر سکتے یہ بھی select کرتے اس کے بعد یہ بھی select کرتے جہاں جہاں پہ red color ہوتا ہے اس کو ہم ایزی سے select کرتے کیونکہ basic selection basic tutorial ہے ہم deep میں نہیں جائیں گے دوستو اس کو یہاں سے select کرتے اور اس کے بعد اس color کو select کرتے ٹھیک ہے اس color کو select کرنے کے بعد دوستو جہاں جہاں پہ بھی red color ہے ہم نے select کر لیا اس کے بعد select میں جا کے ہم یہاں سے similar میں جائیں گے تو all similar red color جو ہے وہ similar colors select ہو گئے ہیں دوستو اس کے بعد دوستو ہمیں کرنا کیا ہے کہ جو parts ہمیں نہیں چاہیے یہاں سے ہم minus sign لے کے اس کو minus کریں گے جیسے یہاں پہ ہمیں نہیں چاہیے lips پر بھی نہیں چاہیے اوکے دوستو یہ part بھی نہیں چاہیے ہم کو صرف dress کا جو color ہے وہ change کرنا ہے یہ بھی نہیں چاہیے دوستو تو basically جتنا بھی red color تھا وہ ہم نے select کر لیا کرنے کے بعد دوستو ہم اس selection کے اوپر right click کر کے یہاں سے feather apply کریں گے دوستو feather یہ ہے feather صرف ایک pixel feather ہم اس کو دیں گے تاکہ جو edges ہیں وہ soft رہے یہ select کرنے کے بعد ہم ابھی ایک نیا layer لیٹے ہیں نیا layer میں اس کو جس color پہ ہمیں کروڑ کرنا ہے وہی color select کر کے دوستو for example میں نے یہ color choose کیا ہے تو اس color کو select کرتے ہوئے ہم اس color کو اس میں fill کرتے ہیں وہ یہاں سے edit میں سے جاکہ fill fill پہ click کرتے ہیں fill میں یہاں سے ہم background color ہے کیونکہ یہ background color ہے اس color کو select کر کے اوکے تو اسی color سے یہ fill ہو گیا دوستو ابھی اس کو control d کے ساتھ ڈی select بناتے ہیں ڈی select بنانے کے بعد اس کا جو blending mode ہے دوستو یہاں سے check کرتے ہیں کہ کون سا match ہوتا ہے تو ہم یہاں سے color میں آتے ہیں دوستو یہ دیکھئے ہم نے اس color کو اس کی اوپر apply کر دیا دوستو ابھی دیکھئے دوستو یہ red color یعنی یہ یہ color purple color apply ہو گئے دوستو جس کو ابھی ہم change بھی کر سکتے ہیں ابھی اس کو control کلک کرتے ہیں تو آپس سے select ہوتا ہے select ہونے کے بعد یہ color ہم change کرتے ہیں دوستو for example کچھ یہ blue blue color میں change کیا تو ہم اس کو بھی apply کرتے ہیں تو دیکھئے دوستو جو dress color ہے وہ blue ہو گیا تو ابھی اس کو کچھ یہ دیکھئے دوستو ابھی میں نے blending mode اس کو multiply کیا تو دیکھئے خوبصورت color change ہو گئے دوستو بالکل زبردست change ہو گیا ابھی دیکھئے دوستو یہ before and یہ after جو ہم نے اس کا color change کیا دوستو تو hope you enjoyed this tutorial اللہ کرے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اس tutorial سے next tutorial میں ہم اس کا جو eye color and lips color change کریں گے وہ کیسے change کرتے ہیں اس کے لئے بھی آپ ہمارے چینل کو subscribe کرنا مت بولیے گا next tutorial میں ہم اس کے lips اور eye دونوں change کریں گے تب تک کیلئے bye bye see you in the next tutorial